اس سال وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کو 75 سال مکمل ہو رہے ہیں یہ ایک ناخابل انکار حقیقت ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بھرپور حصہ رہا ہے 1857 سے 1947 تک ہزارہ علماء نے ہندوستان کی آزادی کیلئے تن مندھن کی بازی لگا دی اور لاکھوں مسلمانوں نے بردان وطن کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہو کر تحریک آزادی میں حصہ لیا اور اپنی جانوں کی خربانی پیش کی جس کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا اور آج یہ ملک ہندو مسلم سکھ اور عیسائی کے علاوہ بے شمار مذاہب کے ماننے والوں کا مسکن ہے اس پس منظر میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے ہندوستان میں تحق کیا کہ آزادی میں مسلمانوں کا قیدار کے عنوان سے یوم آزادی یادگار تخاریب کا نخواد عمل میں لائے جائے جس میں علمی و تحقیقی سمینار جلسہ عام اور تاریخ ساز معاشرہ اور مناخت کیا جائے گا جس کے لئے نخیب ملت بارسٹر اصددین اویسی معزز رکن پارلیمان و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی سرپرستی میں حضب زال استخبالیہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے صدر نشین محترم سید احمد پاشا خادری متعمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین برکن اسمبلی بنائے گئے ہیں معزز ارکان میں حبیب ملت الحاج اکبر اتحادی اویسی خائد مخننا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد بن عبداللہ بلالا رکود اسمبلی جناب سید امین الحسن جعفری مل سی مولانا سید محمد علی خادری الحاشمی ممشات پاشا صدر مرکزی مجلس خادریہ مولانا مفتی محمد انوار احمد خادری نائب شیخ جامعہ نظامیہ پروفیسر مسعود احمد جناب شاہد حمید الدین لاسا لمسا جناب یوسف محمد یوسف الدین امجد نائب صدر بزم اتحاد جتا جناب حسن بازید صاحب اور صدر جدید ریجنل جناب سردار سلیم مولانا خازی اسد ثانی ڈاکٹر محمد عبدالخدیر شاہین گروپ محمد لطیف خان ایم ایس ایڈوکیشن اکیڈمی جناب یاسر ارفات یوت لیڈر مجلس جناب محمد محمود حسین انجینئر سابق رکن حج کمیٹی جناب محمد ماجد حسین کورپریٹر جناب خواجہ بلال سابق کورپریٹر جناب شیخ محمد خاسم نمائندہ کورپریٹر ویجے نگر اور جناب شجاوتین افتخاری سینر صحافی روزنامہ اعتماد شامل ہے